اسلام نے جس طرح ڈیٹرمنٹ کیا ہے اسے محسوس کیجئے الرجال قوامون علن نساء مردوں کو عورتوں کا قوام بنایا گیا ان کی حفاظت اور نگہداشت کا ذمہ دار بنایا گیا ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا بنایا گیا کتنا پیار آتا ہے اللہ تعالیٰ پر کہ اتنا مہربان ہے ہمارا رب کہ اس نے ہمارے لیے اتنی سہولتیں فراہم کی اتنے حقوق دیئے لیکن ہماری نگاہ نے اس نعمت کو محسوس نہیں کیا اور شاید وجہ یہ تھی کہ ہمارے مردوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش نہیں کی اور شاید اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عورتوں کی آزادی کے نام پر عورتوں کو مردوں کی ذمہ داریوں میں حصے دار بنا دیا گیا یا مردوں کی بھی کچھ ذمہ داریاں لینے کا شوق دلایا گیا اور اسے عزت کی بات بتایا گیا عورت کے لیے عورت رہنا کافی نہ سمجھا گیا اسے اس کی عزت اور اس کی بڑائی اور اس کی قدر و قیمت آدھا مرد بننے میں رکھ دی گئی پورا تو بن نہیں سکتی نا کیونکہ عورت جو ہے لیکن عورت ہوتے ہوئے اسے مردوں والے کام بھی دے دیے گئے اور جھانسہ یہ دیا گیا کہ اس طرح تم زیادہ کانفیڈنٹ انڈیپنڈنٹ اور زیادہ اہم ہو جاؤ گی لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ان سارے کاموں کے کر لینے کے باوجود عورت آج بھی اسی طرح مظلوم ہے جیسے ان کاموں کے کرنے سے پہلے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں جب خدا کا خوف نہ ہو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہ ہو اور اس بات کا احساس نہ ہو کہ اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی اگر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی یا دوسرے کو ناجائز طور پر دبایا اور اس پر ظلم کیا تو ہمیں خدا کے ہاں جواب دینا ہوگا ہماری پکڑ ہوگی تو جس معاشرے کے اندر یہ احساس نہ ہو وہاں کبھی بھی کسی کو کچھ حقوق نہیں مل سکتے خواہو عورتیں ہوں خواہو یتیم بچے ہوں یا وہ کوئی اور انصر ہو ایک گھر کی کینگڈم میں اللہ نے مرد کو قوام بنایا کہ تم گھر والوں کی اپنی اہل و ایال کی ضروریات پوری کرو مرد قوام ہیں عورتوں پر یہ آیت عورتوں کو اپنی آزادی میں خلل ڈالتی نظر آتی اس لیے بہت ناراض ہوتی وہ ناراضگی اور بڑھ جاتی ہے جب اردو ترجموں میں وہ قوام کا ترجمہ حاکم پڑھتے ہیں یہاں بیسیکلی خاندان کو ایک چھوٹی سی سلطنت سے تعبیر کیا جا رہا ہے کہ گھر کی دنیا ایک چھوٹی سی کنگڈم ہے اس کنگڈم میں اس کو چلانے کی ذمہ داری مرد پر ہے قوام ذمہ داری کی طرف اشارہ ہے قوام کہہ کر ذمہ دار بنایا گیا اب آپ دیکھیں کہ ذمہ داری لینا اور ذمہ داری ادا کرنا کوئی آسان کام نہیں اگر عورت کو اس بوجھ سے نجات دی گئی اور اسے احشہزادی کا درجہ دیا گیا کہ ایک شخص اس کے لیے سارا انتظام کر کے رکھے اور وہ سب کچھ استعمال کرے موج سے گھر میں بیٹھ کر تو اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے پریشانی کی کیا بات ہے اس میں غضبناک ہونے کی کیا بات ہے اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو اعزاز بخشا ہے گھر کی ملکہ بنا کر